آدمی پیسے سے زیادہ عزت کا طلبگار ہوتا ہے عزت نفس خرد کو محبوب ایک آپ کو اپنے گھر کا واقعہ سناتے ہیں جب یہ ٹریکٹر کا دور نہیں تھا ففٹی نائن میں ہمارے والے سب سے پہلے ٹریکٹر لے کر رائے تھے اس پورے ہمارے علاقے اس پہلے بیل ہوتے تھے عزت نفس پہ یاد آتے ہیں کہ عزت نفس مال سے بھی زیادہ محبوبت ایک ہمارے بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ٹریک ٹریکٹر بیل تو ہمارے والے صاحب نے ڈاکٹر بلوایا اس نے کوئی ٹیکہ بھی کر لگایا لیکن اس نے پھر بھی نہیں کھایا تو ایک ہماری مرادری کا دیسی حقیم تھا اس کے پاس اس دمانے میں راستے دوتے نہیں تھے تو والے صاحب نے گھوڑے پر نوپر کو بھیجا جو اس کو اٹھا کے لائے اس نے بیل کو دیکھا انہا کہاں یہ ساں اس کو پٹھے کون ڈالتا ہے چارہ کہ یہ ہے ہمارا کسائی اللہ دیتہ نام پر دیتہ پٹھے اے دیتہ کسائی اس کو بیل کے آگے بٹھایا اور جوتہ اٹھا رہا اور پانچ سا جوتے اس کے سر میں مارے پھر کہنے کہاں جاڑا دو جب چارہ ڈالا تو وہ بیل کھانے لے یہ میرے گھر کا واقعہ کوئی سنو سنائے تو میرے والے صاحب حیران ہو کر کہنے دی ایک ہی ہوئے کہاں جی میں نے اس کو چیک کر لیا تھا اس کو کچھ نہیں تھا یہ آپ پہ نوپر نے اس کو کہیں کوئی ڈنڈا سوٹا مارا ہے تو وہ غصہ کر گیا تھا کہ میں اس سے کیسے بدلا دوں تو اس نے غصے میں کھانا چھوڑ دیا کہ میری عزت کو استحراب کیا ہے اب اس کی آنکھوں پہ سامنے دو جار جوتے میں نے مارے تو وہ خوش ہو گیا عزت کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہے یہ انسانی ضرورت تمام کی طلب ناجائز نہیں ہے انسانی ضرورت ہاں اس کے بدود ہیں اس کے اندر تو ضرورت ہے اس کے باہر پھر کہیں تقبر بن جاتا ہے کہیں ظلم بن جاتا ہے کہیں زیادتی ہے بدود کے اندر تو ایک حدیث سنا دے تو اسے مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری ہے میرے نمی نے فرمائے ایک روپیہ سود کھانا چھتیس دفعہ زنا کرنے کے برابط ایک روپیہ یعنی ایک پونڈ ایک پونڈ سود کھانا چھتیس دفعہ زنا کرنے کے برابط اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے ایک پونڈ کا سود چھتیس دفعہ زنا کے برابط ہے تو آپ نے فرمایا اب تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے الاستطادت فی عرض المسلم مسلمان کو پہ عزت کرنا سب سے بڑا سود تو نوکر آپ کو پروڑ پھول دیں گا خوشی ہو گی جنت سے پڑ کے خوشی ہو تو نوکر چلے جائیں گے فرمایا کا اشارہ کر تک 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 دروازیں کھلیں گے تو فرشتے آئیں گے اب یہ کروڑوں کی ارتعداد میں آئیں وہ کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم چاروں طرف سے جب سلام ٹھوکیں گے کہیں گے بھائی تم نوراہی مخلوق ہمیں سلام کیوں ترد کہیں گے بے ماہ سفر وہ جاپ نے لندن میں سبر کی زندگی گزاری یہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ نے راجہ و سلام کہیں گے قفلت کے دیس میں آپ نے پیداوٹوں کے زندگی گزاری اندھیر نگری میں آپ نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری اب چاروں طرف شراب شراب اور زنا عام تھا آپ نے اللہ سے ڈرپ کے زندگی گزاری سلام 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 تو فرشتوں پہ سلام ان کو ہوا میں مڑا دیکھ یہ میں پہلے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عزت نفس عزت کی طلب بہت بڑی طلب ہو جائے مال سے بھی زیادہ اور ڈگریوں سے بھی زیادہ تو فرشتوں کا سلام انہیں ہوا میں اڑا فرشتے فرشتے ابھی وہ اس سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ فرشتوں نے سلام آرہا ہے آئیڈیل ہوں بتا رہا ہے آئیڈیل دیکھنا میرے رب کا ارچ ایسے کھلے گا یہ ہے رب دون نور بھی نور چھا جائے جب ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے اللہ سامنے ہوگا اور اللہ کہے گا سلام ان قولوں میں رب رحیل اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پر شرط کرتا اور پروڈوکول کی آخری حد تمہارا رب تمہیں سلام پر شرط کرتا سلامان قولوں میں رب در وحیل رب رحیم اے میرے بندوں اے میری بندیوں جنہوں نے دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی بزاری میں تمہارا رب تمہیں سلام پر شرط کرتا وہ تمہیں مرحبہ کہتا تمہیں ولم دلتا پھر میرے نبی نے فرمائے اللہ ہر ایک کا نام لے کر حال پوچھے تو ہر مرد عورت کا نام لے گا نام نام لے کر گئے کیا حال ہے ٹھیک ہے کوئی تکلیف تو نہیں کوئی حاجت تو نہیں کوئی پریشانی تو تو جب ہی اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ ہم تو تیری عبادت ہی نہ کر سکتا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ایسے حسن جمال والے ہیں کیا یہ ہو سکتا کہ ہم تو یہ ایک سجدہ کریں جیسے لندر میں کرتے تھے یہ وہ ہی کہہ سکیں گے جو نماز پڑھتے تھے جو نہیں پڑھتے وہ کیسے کہہ سکیں گے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندوں اب پوزیشن بدل چکی ہو حیثیت بدل چکی حیثیت پوزیشن یا لبو کیسے کہ دنیا میں تم بندے تھے اور میں تمہارا مالک تھا تم نوکر تھے اور میں مالک تھا تم ایمپولائی تھے ہیں تمہارے زبان تم میرے ملازم تھے اور میں تمہارا مالک تھا تو تمہارے ذمہ میری مانکے چلنا میری عبادت کرنا نمازیں پڑھنا روزے رکھنا تمہارے ذمہ تھا اب جنت میں آکے حیثیت بدل گئی ہے اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میز بان دی جائے کیا ہوسٹ کہتے ہیں مہمان کو تو اب تم میرے لئے مہمان ہو میں تمہارا دوست ہوں اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتا میمان کو بٹھا کے کھلائے جاتا ہے جاؤ کھو مشربو کھو پیو ہنیہ ہنیہ کا کیا مدنو ہے کھو ہر لپنائی کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ کھو کھانے کے بعد پکھانا پوئی نہیں پیو ہر گھون کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ پیو پینے کے بعد پشاب کوئی بیماری کوئی پینے پیلانے کے بھی تین میکلیں قرآن نے بتائیں کہا یہاں شراب نہ پیو آپ کے عام ہے اس لئے ہر دفعہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ خیرے آگے والا عزق آگے والی سوچ دل دماغ پچھائی رہے کہ یہاں میرا رب ہر اس چیز سے روکتا ہے جو انسانی وقع کو ختم کرنے والی اور انسانیت پیتا ہو تو یہاں کہتا شراب نہ پیو آگے کیا ہوگا کہوان ہمیں تین مجلسیں دیکھنے کو ملیں گے تین ایک کونسی ہے وہاں دیکھو گئے نیک بندے بندی ہیں خود اپنے ہاتھوں سے ڈال کے پی رہے ہوں گے یہ جنت کا سب چھوٹا درجہ ہے ایسے ڈالیں پینل ایک درجہ اس سے اوپر ہے وہاں کہہ ہے وہاں ان کو خداں پلا رہے ہوں گے سرونٹس نوکر فریشتے نوکر ڈال کے پیش کرنے اور سامنے میں حضرت کرنے یہ ریج یہ ریج یہ ریج یہ ریج ایک وی وی آئی پیز ہوگا سب سے اوپر کا درجہ وہاں کیا ہوگا وہاں گا وہاں گا وہاں گا بئے نvia خود وہاں گا وہاں گا جو وہاں گا تعلیم محر supportive وہاں گا انتشک ہے مجھے